ہلو فرنڈز ویلکم ٹو فنٹیسی ڈریمز تو یہاں سے اگلا مقابلہ کور کرے گے جس ہم پی ایس جی کا سامنہ ہوگا ای ایم آئی کے خلاف تو فرنچ لیگ ون کا مقابلہ رہے گا تو اس میں ہمارا بیسٹ سے بیسٹ کامبینیشن کیا رہے گا گرینڈ لیگ کی بیسٹ سے بیسٹ ٹیم سمال لیگ کی بیسٹ سے بیسٹ ٹیم آپ کو پروائیڈ کی جائے گی پھرن جہاں تک بات کرو دونوں ٹیموں کے سینٹ ریکارڈ کی تو فیکٹس فارم بتائی جائے گی ہیٹ میں دونوں ٹیموں کا پردیشن کس طرح کرا ہے بیسٹ کامبینیشن کیا ہے پردیکٹی لائن اپس کیا رہنے والی ہے ہیشٹیک گول کون کرے گا تو ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے فرنٹیسی ڈریمز کو سرچ کرنا ہے ٹیلیگرام پر فرنٹیسی ڈریمز پورا ٹائپ کرنا اسی طرح جس طرح سے یہاں لکھا گیا ہے اور ٹیلیگرام پر جوائن ہو جانا ہے فائنل آفیشل اپڈیٹ ہ ہاں پر بتا دیا جائے گا پیری سینڈ جنرمن کی بات کرتو فرنز اس وقت ٹاپ آب ڈا پوائنٹ ٹیبل ہے فرنز ست چودہ ون کی ہے سترہ اگرام فرنز بہت ہی شاندہ رہا ہے دوسری طرح بات کرو تو امینز کی ٹیم فرنز امین کی ٹیم مدنہ چھانی نہیں کر پا یہ سترہ نمبر پر ہے پوائنٹ سٹیبل مدنہ چھانی کا ریکارڈ رہا نہیں ہے جاکہ پچھلے ماچ پانچ مچوں کی بات کرتو فرنز لگاتار پانچ ون کی ہے پیری س پیری سینڈ جنرمن نے پانچ میں جیتے ہیں مرینز ایک میچ بھی نہیں جیت پایا لائن اپ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دونوں لائن ٹیم کی لائن اپ دیکھ کے اپنی ٹیم بھی گریان ڈیگ اور سمال لگ کی بیس سے بیس ٹیمہ بنا سکتے ہیں باقی یہاں سے ہیش ٹیگ گول کون کرے گا موسٹ امپورٹن فرنز یہی رہتا ہے باقی اس چینل پر آپ کو یہ سب کچھ ڈیپلی کور کے جاتا ہے تو چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سب سبسکرائب کر دے بیل آئیکن دبا دے تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ سے پہلے پہنچ جائے کائلین مباپے بہت بڑی اپرتشن رہا ہے نو گول اور چار ایسٹ کیا ہے فرنز ابھی تک اور فرنز ان کا بتاؤں تو بہت بڑی ایک رکارڈ رہا ہے ان کے بعد کا پورے پورٹر نمیٹ اور سب سے زیادہ گول کی ہے مباپے نے اس کے بعد فرنز ان کے ساتھ ہیں نیمار جنیر نیمار جنیر نے فرنز ساتھ گول کی ہے ابھی تک فرنز اور باقی یہاں سے اچ کچھ پوائنٹ یہ دے سکتے آپ کو ویننگ ٹرک فرنز میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ چار کا کمبینیشن رہنے والا کیوں کہ لگاتا ٹیبل ٹوپر پیریس سنٹ کی ٹیم فرنز یہاں سے اس وقت ہے تو چودہ وین کی ہے سترہ میچنے تو بہت مضبوطی میں کلین شیٹ لگنے کے پورے پورے چانسز ہیں تو آپ یہاں سے ڈیفینڈر چار ڈیفینڈر پلس ایک گول کی پر کے ساتھ بھی جا سکتے لیکن اگر دو یا دین گول پڑتے ہیں تو فرنز یہ تھوڑا ساری اس کی رہنے والا باقی ڈریم لور میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے جل سکتے ہیں فرنٹیسی ڈریم کے ساتھ یہ ہمارا چینل رہتا ہے اپشل لوگو ہے یہ فرنز لوگو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ فرنٹیسی ڈریم کے ساتھ جوڑے اور فائنل ٹیم اپ ڈیٹ کر دی ج ہے باقی یہاں پہ گول کی پر میں فرنز یہاں سے گردنر کھلیا ہوں لونیر بانٹ سلوہ اور فرنز یہاں سے لیا ہوں اپنی ٹیم میں میڈ فیلڈ میں میڈ فیلڈ میں مماریا کھلیا ہوں کا کتا باراتی گینہور اور دیباتے کھلیا ہوں باقی سٹائیکر کی بات کرتے تو سٹائیکر میں نیوار اور ماں باپ ہمیشہ کی طرح رہے گے باقی فرنز اگر یہاں سے کارڈی کھلتے تو ان کو بی ٹیم میں ایک ٹیم میں جگہ دے دے گے ٹیم پر ہمارا کچھ اس طرح سے رہنے والا ہے یہ فرنز ہماری سمال لیگر ہے ٹیم رہے گی اس ٹیم کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں بہت سیفٹی میں فرنز اس ٹیم میں فرنز کافی سارے آپ کا آن ہو سکتا ہے باقی فرنز گرینڈ لیگ کی اگر ٹیم منا رہا ہے تو یہاں سے وہ اپیشل ٹیم رہے گی وہ آپ کو گرینڈ لیگ کی ٹیم فائنل ٹیم ٹیم ٹیلیگرم پہ اپ ڈیٹ کر دی جائے گی اس میں فرنز آپ یہاں سے چار � پانچوں لے سکتے ہیں تو فرنز یہاں سے آپ دیکھے گئے تو پانچ کے پانچ گول ڈیفینڈر اور گول کی پر فرنز یہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو کلین چیٹ لگے گی تو فرنز کافی سارے پوائنٹس آپ یہاں سے مینٹین کر سکتے ہیں اگر ایک یا ایک زیرو یا دو زیرو اس کے یہاں سے پیار اس کی ٹیم جی جاتی ہے تو فرنز وہ گرینڈ لیگ کی ہمارا بیسٹ کامبینیشن رہے گا اگر کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے کوئی پلیئر میں س کی طرح تک سب سے پہلے پہنچے باقی فرنز اس میچ میں جیتنے کی گرینٹی ایس ٹیم کے ساتھ آسمال لیگ اور ہیٹو ایڈ میں کھیل سکتے ہیں گرینڈ لیگ کی ریسکی اور افیشل ٹیم پانے کے لیے آپ کو جنب نہ پڑے گا ٹیلیگرام پہ یہاں پہ کافی سے بار گرینڈ لیگ جیت آئی جو جا چکی ہے تو فرنٹسی ڈیمز پورا ٹائپ کرے اور یہاں پہ جڑ جائے یہ فرنٹسی ڈیمز کا لوگو دیکھ لے اور فر